دلی کے مکہ منتری کی جو پارٹی ہے اس کے امیدوار نے اپنا نومینیشن واپس لے لیا لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے دباؤ میں اس نے اپنا نومینیشن لے لیا تب آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے بھاجب کو جتانے کی کوشش سب لوگ کر رہے ہیں جو کیجریوال کی پارٹی کا کینڈیٹ تھا اس نے یہ کہا کہ مجھ پر دباؤ پڑ گیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ پارٹی اچھی نہیں ہے اس لیے میں اپنے نومینیشن کو واپس لیتا ہوں میری عام سے گزارش ہے کہ جب کیجریوال کی پارٹی بھاجب کی مدد کر رہی ہے تو کیا آپ اصد الدین اویسی کی مدد نہیں کریں گے کیا آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ویدھان سبا کے غریبوں کی مظلموں کی ایک آواز گزرات کے ویدھان سبا میں گونجے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس ویدھان سبا میں جو بہت سے تکالیف اور مسائل ہیں اس کا حل نکلے کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری بچیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے کالیجز کا خیام عمل میں لائے جائے کیا آپ نے اپنی کانوں سے نہیں سنا کہ بھاجب کے موجودہ ایمیل اے نے کس طریقے سے غرور اور تقبر سے جنتا کی بیزتی کرتی ہیں کیا اور کہتی ہیں کہ تم نے ہم کہتا ہے کہ ہم کہتی ہیں کہ ہم کو اوٹ نہیں ملا تمہارے علاقے سے تو اس طریقے سے بات ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دلی کا مکہ منتری نہیں ہے بلکہ وہ موڈی کا چھوٹا ریچارج ہے وہ بھاجب سے ملا ہوا ہے تو لوگ ہستے تھے مگر یقین نہیں کرتے تھے مگر آپ نے دیکھ لیا کہ جناہوں سے پہلے وہ اپنا نومینیشن واپس لے لیتا ہے کیونکہ بھاجب نہیں چاہتی کہ یہاں سے وسیم خوریشی کامیاب ہو جائے آدمی دوار کھڑا کیے گئے ہیں یقیناً ان کو اختیار الیکشن لڑنے کا کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا ہے مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھاجب سے ناخوش ہیں اس ویدان سبا میں آپ اپنی پسند کا اظہار مسیم خوریشی کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کر کے کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلی ڈسمبر کے دن صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے پورے افراد خاندان کو لے کر اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر پولنگ بودھ کو جائیے اور اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اگر آپ کا پولنگ پرسنٹیج کم رہے گا اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نئی چھٹی کا دن ہے اور میں آرام کروں گا یا میں ٹی وی دیکھوں گا یا پھر میں کسی جگہ پر پکنک کے لیے چلا جاؤں گا تو یاد رکھئے پھر آپ کو شکایت کرنے کا موقع پھر پانچ سال کے بعد ملے گا آپ کو اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا موقع پھر پانچ سال کے بعد ملے گا آپ اپنے اوٹوں سے اپنی آواز کو گجرات کی ویدھان سبا کر نہیں بھی جائیں گے تو نقصان کمزوروں کا مظلوموں کا ہوگا